مانسیرہ کی تحصیل بفا پکھل میں جگہ جگہ کچھرہ کڑی کے دھیر بن گئے بدبو اور تافن پھلنے سے شہری بوزی امراض میں مفتلا ہونے لگے ہیں مانسیرہ سے عزت آبان کی ریپورٹ جلہ مانسیرہ کا حبصورت اور تاریخی مقام تحصیل بفا پکھل جو اپنی قدرتی حسن اور تاریخی شیر ہونے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے لیکن اب اس شیر کی قدرتی حبصورتی پھیگی پڑھنے لگی مستقل نظام نہ ہونے کی وجہ سے شہر کا سارا کچھرہ دریائی سرن کے ساتھ ساتھ ڈیر کیا جاتا ہے یہ کچھرہ نہ صرف بفا شہر کی قریبی عبادی کو بدبو بلکہ کئی بیماری میں مبتلا بننے کا سبق بھی بنتا ہے موسمی صورتیار کے پیش نظر ہواوں اور بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ بیتا ہوا کچھرہ دریائی سرن کو پوری طرح متاثر کرتا ہے اس سال بفا شہر میں ڈینگی کے مریضوں کی شہرہ زلہ بار میں سب سے زیادہ رہی اس کے علاوہ کچھرہ سے پیدا ہونے والے بدبو سے جلدی بیماریوں اور سانس کی بیماریوں میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا ہے بفا شہر کے کچھرہ کو اگھٹا کرنے کے لیے مستقل جگہ اور اس کو تلف کرنے کے لیے کوئی خاص نظام موجود نہیں جگہ جگہ گندگی کے ڈیر شہر سے قدرتی خوبصورتی کو ختم کرنے کا سبق بلکہ انتظامی کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت پی ہیں تحسید بفا پکھل کے تمام مقامی افراد نے انتظامیوں سے پرزور اپیل کی ہے کچھرہ کو ایک محسوس جگہ پر لے جا کر تلف کیا جائے جس سے شہر کی قدرتی خوبصورتی اور بچے بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں بفا شہر میں کچھرے گی بدبو سے پیدل چلنے والوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے شہر سے صفائی کے نظام کو بہتر نہ کیا گیا تو شہر بول جلد اپنی قدرتی حسن کو کھو کر تمام شہریوں کے رہنے کے لیے مشکلات کا باعث بن جائے گا جس سے سیر و تفریق کے لیے آنے والے سیاہوں کی عمدرافت میں واضح کمی بھی ہو سکتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عزت آوان کیٹو ٹیلی ویزن مانسیرہ